کے معاملے پر سردار اختر مہنگل نائم الحق اور یار محمد رند کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے بلوچستان حوامی پارٹی کے سربراہ جام کمال کی بطور وزیراعلا نامزدگی پر اختلافات کا حل تجویز کیا گیا ہے جس نام پر اختلاف ہو اس سے بہتر ہے کہ متفقہ نام کی طرف چلے جائے سردار اختر مہنگل کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے سردار اختر مہنگل نے جام کمال کے نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں سردار یار محمد رند کو بلوچستان میں وزیراعلا بنانے کی تجویز دی ہے اور ذرائع کے مطابق کی بات سامنے آئی ہے کہ جس نام پر اختلاف ہو اس سے بہتر ہے کہ کوئی متفقہ نام جو ہے جو تجویز کیا گیا ہو اس پر اتفاق کر لیا جائے آج بلوچستان میں ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی پی ٹی آئی کے وفت کی سردار اختر مہنگل سے اور انہوں نے یار محمد رند کا نام تجویز کیا تھا ناصر حاشمی ہمارست موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ناصر حاشمی اب یہ نام تو تجویز کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے رد عمل کچھ آیا ہے اس حوالے سے دی بالکل ابھی اس حوالے سے کیونکہ بلوچستان میں حکومت سازی کا معاملہ ہے دو تین دن سے یہ معاملہ اروج پہ ہے اور اس حوالے سے آج بڑی اہم میٹنگ ہوئی آج جام کمال کی بھی سردار مہنگل سے میٹنگ ہوئی اور اس سے پہلے ایک وقت جو ہے جس میں تحریک انصاف بلوچستان کے صدر سردار یار محمد رند اور وہنما پاکستان تحریک انصاف نائیم الحق جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے ملاقات کی اس ملاقات کی جو اندرونی کہانی ہے وہ پبلک نیوز میں حاصل کر لی اس میں اہم بات یہ ہے کہ سردار مہنگل نے سردار یار محمد رند کو کہا پیش کچھ کر دی کہ آپ حکومت بنائیں بلوچستان میں ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ جو ہے ہمیں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ وزرعالہ ہم آپ کو تجویز کرتے ہیں کہ آپ وزرعالہ ہوں اب اس حوالے سے متوقع ہے کہ آج ایک تو آج سردار دن پہلے ساڑھے تین مجھے بنی گالا جائیں گے اور چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے خصوصی ملاقات کریں گے اور تمام مطالبات سے بھی آگا کریں گے جو مطالبات سردار مہنگل نے پیش کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندر کی خبر یہ ہے کہ عمران خان بھی انہیں سگنل دے دیں گے گرین سگنل دیں گے اور آج متوقع ہے کہ سردار اختر مہنگل کی بھی ملاقات عمران خان سے ہو اور وہ بھی آج شام کوئی ہو تو آج بڑے فیصلے متوقع ہیں اور عام فیصلے آج سامنے آئیں گے کیونکہ جام کمال کے نام پر اختلافات سامنے آ رہے تھے اور دو دن پہلے بھی جو میڈیا ٹاک ہوئی جس پہ سردار رند اور پارلیمانی بورٹ جو ہے اس کے ممبران جو ہیں پاکستانی تحریک انصاف کی بلوچستان میں ان میں آپس میں اختلافات نظر آئے کہ اس اس نام پہ وہ متفق نہیں ہو رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی میڈیا ٹاک میں جب ان سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ میں کیوں اعتراض کیا کیا آپ جام کمال کے نام پر اتفاق نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ہم باپ کے کیونکہ دو تین گروپ ہیں وہ اپنا فیصلہ جو بھی کریں گے ہم اس کی حمایت کریں گے لیکن ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جب جہانگیر ترین کو اس طرح ان کا نام نامزد نہیں کرنا چاہیے تھا جب ہم سے فائنل ہوا تھا کہ ہم مل بیٹھ کے مشاورت کر کے اناؤنس کریں گے لیکن یہ بلکل طریقہ غلط ہے اور یہ تمام حق جو ہے تحریک انصاف کی پانی مانی ہے جو اعتراض اٹھایا ہے وہ جہانگیر ترین نے بغیر مشاورت کے جو نام اناؤنس کر دیا تھا اس بات پر اٹھایا ہے یہ جام کمال کی نومینیشن پر ہی انہیں اعتراض ہے ان کو دونوں باتوں پر جو ہمارے ذرائے کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے کیونکہ وہاں اندر جب خان صاحب سے میٹنگ ہوئی اس میں تمام وزارتوں کا اور زورنشف کا اور وزیر اعلیٰ کے حوالے سے تمام تر باتیں پیہ ہوئیں یہ بات پیہ ہوگی تھی کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہی وزیر اعلیٰ ہوگا لیکن کون ہوگا کیونکہ ادھر تین نام تین مختلف ناموں پر لابنگ ہو رہی تھی اور اس کا فیصلہ مشاورت سے ہونا تھا اور یہی بات آج کمال نے بھی اس بات کی اس کو کہا ہے کہ بالکل ہمارا یہ فیصلہ آج کوئٹا میں ہونا تھا لیکن کل ہی جہانگیر ترین کی جانب سے یہ فیصلہ مشاورت کے بعد ہونا تھا لیکن جہانگیر ترین نے نام پہلے ہی اناؤنس کر دیا بہت شکرہ آپ کا ناصر حاشمی ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے